نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ممان سا مالک دلی کے پاس گریٹر نوائڈا میں نائجیریا مول کے لڑکوں پر حملے کے آروپ میں پولس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے پچیس مارچ کو گریٹر نوائڈا میں ایک ستھانی چھاتر منیش کی سندگ دھالت میں موت ہو گئی تھی آروپیوں کے گرفتاری کی مانگ کو لے کر کل شام سیکڑوں لوگوں نے کانڈل مارچ نکالا پاس کے ایک مال میں گھوم رہے کچھ نائجیریا مول کے لڑکوں پر کانڈل مارچ میں شامل کچھ پڑا شنکاریوں نے حملہ کر دیا لوگوں کا آروپ یہ ہے کہ نائجیریا کے ان لڑکوں نے درکس کا اوورڈوز دے کر منیش کی ہتھیا کی پوری خبر آپ کو دکھائیں اس سے پہرے اس خبر کی پریڈیبلیٹی آپ دیکھ لیجئے پہلی وشوسمیتہ کا جو پیمانہ ہے خبر کی جگہ پر رپورٹر کی موجودگی تو آپ کو بتا دیں اس خبر میں زی نیوز کے رپورٹر موقع پر موجود ہیں دوسری وشوسمیتہ کا مابدن یہ ہے کہ خبر ستیابک ہے یا نہیں تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ خبر صحیح ہے تیسرا پیمانہ ہے گواہ یا ایکسپرٹ کی رائے تو اس خبر میں گواہ موجود ہیں اور چوتھا پیمانہ ہے خبر کی تقنیقی وشوسمیتہ کا اس خبر میں دکھائے گئے ویڈیو پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو زی نیوز کے کیمرے سے رپورٹ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مارپیٹ کے اس ماملے کی جڑ کہاں ہے کہاں سے اور کیسے اس ماملے کی شروعات ہوئی دراصل منیش خاری نام کا ستھانی اچھا تھا چوبیس مارچ کو لاپتہ ہو گیا تھا اگلے دن منیش گھر لوٹ آیا لیکن اسی دن اس کی سندگ خالت میں اچانک موت ہو گئی پریوار کی شکایت پر آروپیوں کے خلاف پولس نے کارروائی کر نامزد لوگوں کو گرفتار کر لیا لیکن پولس کو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ستائیس مارچ کو سیکلو لوگوں نے بیروت پردرشن شروع کیا پردرشن کے دوران پاس کہیں ماہ مول میں گھوم رہے کچھ نائجیریان چھاتھوں پر لوگوں نے حملہ کر دیا اس ماملے میں پولس نے ترنت کارروائی کرتے ہوئے نو لوگوں پر نامزد کیس درج کر پانچ کو گرفتار کر لیا نائجیریان کے چھاتھوں پر حملہ کرنے کے آروپ میں قریب تین سو سے چار سو اگیاد لوگوں پر کیس درج کیا گیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ جو بھی دوشی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی کوئی ڈھلائی نہیں بڑھتی جائے گی سری بتائیے کیا یہ ماملہ ریسل اٹیک کا ماملہ سامنے آیا ہے دیکھیں یہ پورا جو گھٹنا کرم ہے قریب تین چار دن پہلے اس کی شروعات ہوئی تھی کاسنا میں ایک یوکھ منیس کھاری نام کا یوکھ ہے اس کی ایک unnatural death ہوتی ہے پرزنوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے گھر کے پاس میں پڑوس میں جو نائجیریان اسٹوڈینٹس رہتے ہیں انہوں نے اس لڑکے کو ڈرگز کا اوبروز جو کہ ان کا کہنا تھا اور ڈرگز کا اوبروز دے کر کے جو اس کی death ہوئی ہے حالانکہ ابھی تک پوش مارٹم میں cause of death کلیر نہیں ہے بشرا ڈاکٹر نے پوش مارٹم میں پریجرب کیا ہے لیکن جیسا ان کے پریجنوں کا کہنا تھا چونکہ ان کے گھر میں death ہوئی ہے ان کی اس تحریر کو ہم نے ایف آئی آر میں ریڈوز کیا اور ہم نے انویسٹیگیشن کرنا شروع کیا پھر کل ایسا کیا ہوا کہ اتنا ہنگامہ ہو گیا دو اور نائجیریان کو وہاں پر جو تھے ان کو مار پیٹائے کی گئی ان کی گاریوں کو توڑا گیا یہی ہے میں جو بتا رہا ہوں کل سامکو لوگوں نے جب یہاں سے تو وہ صبح چلے گئے کل سامکو انہوں نے کینڈل پروسیسر نکالا اس میں قریب پانسو چھسو لوگ تھے اور اس پروسیسن کے دوران کچھ عراجک تکتوں نے جو کچھ بھیڑ میں سامل تھے جو بھی تھے وہ ایک انسل مول ہے وہاں پہ کچھ نائجیریان سوپنگ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے جیسے ہی انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا بھیڑ کے کچھ لڑکے اس میں جو تھے وہ بہت اگر ہو گئے ان کے ساتھ میں ہاتھا پائی کری مار پیٹ کری پولیس موقع پہ تھی اس کے بعد میں اور تھانوں کی فورس بھی پہنچی کیونکہ بھیڑ کافی ہو گئی تھی اور ان لوگوں کو پولیس نے فسٹیٹ کر آیا اور ان کو تو جانے دیا اس کے بعد میں پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے پانچ لوگوں کو ارسٹ کر لیا ہے اور قریب نو لوگ نیمڈ کیے ہیں اور قریب چار سو لوگ اگیات میں بھی پولیس نے ان پہ فیر کری ہے پولیس کی ٹیمز بنی ہیں وہ ریڈ کر رہی ہیں جنہوں نے ان نیشنز کے ساتھ اس طرح کی حرکت کری ہے اور پولیس انورسٹیگیشن دونوں کیسز کی کر رہی ہے نائجیریائی چھاتروں پر حملے کو لے کر ویدیش منتری سوشما سفراج نے یوپی سرکار سے رپورٹ مانگی ہے اور ان کو سرکشہ دینے کے لیے کہا ہے پیڑت نائجیریائی چھاتھوں کا اسپتار میں علاق چل رہا ہے اور پیڑتوں کے مطابق وہ لوگ شام کو مارکٹ میں گئے تھے اسی دوران گسائی بھیر نے ان پر اچانک سے حملہ کر دیا حملہ بر اتنی تیزی کے ساتھ آئے کہ ان کو سنبھرنے کا موقع بھی نہیں ملا سنبھرنے کا مطابق دلی کے پاس ویدیشی چھاتر کے ساتھ مار پیڑ نائجیریائی کے لوگوں پر ہتیا کارو منیش کی موت کے لیے نائجیریائی کے چھاتر ذمہ دار جب اپرادی ارشت تھا تو اسے چھوڑنے کا کیا رائٹ بنتا ہے ویدیش منتری نے یوپی سرکار سے مانگی ریپورٹ دلی کے پاس گریٹ ارنوڈا میں باروی کے چھاتر منیش کی موت پر سسپنس کہراتا جا رہا ہے اور اوپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر گریٹ ارنوڈا میں لوگوں نے نائجیریائی کے چھاتروں پر حملہ کر دیا اور جمکر توڑ پوڑ کی کچھ ہی دیر میں حالات بے کابو ہو کر 25 مارچ کو گریٹ ارنوڈا کی نسجی سوسائٹی میں منیش نام کا لڑکا ٹہل نے نکلا تھا اگلے دن صبح منیش کا شب سوسائٹی کے پاس جھاڑیوں میں ملا پریوار والوں کا عروب ہے کہ نسجی سوسائٹی میں رہنے والے نائجیریائی کے پانچ لڑکوں نے منیش کو اگوا کر لیا اور اسے ٹرکس کا انجیکشن دیا ٹرکس اوورڈوس سے منیش کی موت کو گئی منیش کے پریوار والوں کی شکایت پر پولیس نے دو نائجیریائی لڑکوں کو حراست ملیا لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیا آروپیوں کو چھوڑے جانے پر لوگوں کا گصہ بھڑک گیا اور انہوں نے سس پی دفتر کا گھراف کیا جب تک وہ پانچ آدمی بند تھے تو جو پانچ آدمیوں کو کسٹڈی میں ہونے کے بعد جو کارے کو انجام دے رہے تھے جو بچے کو سار رات زبائے ہوئے تھے وہ کون تھے اگر نائجیریائی ایمبیسی یہ کہتی ہے اس کے بعد شام کو منیش کی یاد میں لوگوں نے کینڈل ماش نکالا اس دوران پریچوک پر ویروت پردرشن میں شامل کچھ لوگوں کی نظر نائجیریائی کے دو چھاتروں پر گئی گصہے لوگوں نے نائجیریائی کے لڑکوں پر حملہ بول دیا ایک نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی لیکن دوسرا لڑکا بھیڑ کی چپیٹ میں آ گیا لوگ اس پر ٹوٹ پڑے پردرشن کر رہے لوگوں نے نائجیریائی کے چھاتروں کی کار کو بھی نشانہ بنایا بگرتے حالات پر کابو پانے کے لیے پولیس کو لاتھی چارج بھی کرنا پڑا بھیڑ کے حملے میں گھائل نائجیریائی کے لڑکے کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس گھٹنا سے ناراض نائجیریائی کے چھاتروں نے ابھارن اور ڈرکس دینے کے آروپ کو غلط بتایا ہے اور کاسنا کوتھوالی کے سامنے سڑک چام کر پردرشن کیا پولیس نے ویدیشی ناغریکوں کو سرکشا کا بھروسہ دلایا ہے وہیں منیش کے پریوار والوں کے مطابق نائجیریائی لڑکے نشے کا خاروبار کرتے ہیں اور ان میں سے کئی کا ویزا بھی ختم ہو چکا ہے جس کے باوجود ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے ویدیش منتری سشما سوراج نے یوپی سرکار سے پورے ماملے پر ریپورٹ مانگی ہے لیکن اس سوال پر ابھی تک سسپنس بنا ہوا ہے کہ منیش کی موت کیسے ہوئی اور اس کے گنہگار کون ہیں امیت چوتھری زی میڈیا نویڈا تو بہت یہ گمبھیر مدہ ہے اور اسی پر اور جانکاری کے لیے اس وقت ہم رکھ کریں گے ہمارے سہوگی راجو راج اس وقت ہمارے ساتھ ہیں راجو یہاں پر دو ماملے ہیں اور دونوں ہی ماملے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نائجیریائی چھاتروں پر جو مارپیٹ کی گئی ان کے ساتھ حملہ کیا گیا وہ کون لوگ تھے اور ساتھی ساتھ منیش کی جو موت ہوئی کیا وہ ڈرگز کی اوور ڈوسیج کی وجہ سے ہی ہوئی ان دونوں ہی ماملوں میں جانچ ابھی تک کہاں تک پہنچ پائی دیکھیں سب سے پہلے بتا دوں کہ منیش کی جو موت ہوئی سندکت پریشتیتی میں اس میں جو پریوار کا ایلیگیشن ہے کہ جس پرائیویٹ اسپتال میں منیش کو بھرتی کرائے گیا تھا وہاں کے ڈاکٹروں نے پریوار والوں کو بتایا کہ منیش نے ڈرگز کا اوور ڈوس لیا جس کی وجہ سے اسپتال میں موت ہوئی اس ماملے میں جن پانچ نائجیرین پیاروپ لگایا گیا پولیس نے پہلے انہیں ڈیٹین کیا اس کے بعد ان کے خلاف چکے کوئی ایویڈنس پولیس کو نہیں ملا لہٰذا پولیس نے انہیں چھوڑ دیا اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے میں جانچ کر رہی ہے پوس موٹم ریپورٹ اس میں کافی اہم ہے سرکاری اسپتال میں منیش کا پوس موٹم کیا گیا جس کا بیسرہ پیزرف کر کے آگرہ بھیجا گیا ہے جس کی ریپورٹ آنے کے بعد پولیس اس پر میں آگے کی کاروائی کرے گی اور پولیس جو سینٹیفک ایویڈنس ہے وہ جھوٹانے میں لگی ہے پہلے ماملے میں جہاں تک دوسرا ماملہ ہے جو کل شام کا ہوا جہاں پر لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کینڈل مارچ نکالے تھے وہاں پر لوگوں کی یہ ناراضگی تھی کی نویڈا اور گریٹر نویڈا کے اندر جو نائجیریان چھاتر رہتے ہیں انہیں یہاں سے نکالا جائے چونکہ یہ کانونن پوسیبل نہیں ہے پولیس انہیں سمجھا رہی تھی اسی دوران اسی بھیڑ میں سے کچھ ایسے سرارتی تطو تھے یا پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا انسل پلازا مول کے اندر کچھ نائجیریان چھاتر جو سوپنگ کے لیے آیا تھے انہیں پکر لیا اور ان کے ساتھ مار پٹائی کی اور یہ لوگ جب بھاگتے رہے کسی نے وہاں پہ ان کی مدد نہیں کی راجو ہمیں بریک پر جانا ہوگا لیکن بہت ہی سنشیپ میں بتا دیں کہ جو سرکشہ کی بھاونا نائجیریان چھاتروں کے بیچ اب ہے اسے اب سنشت کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ان کا دردور کرنے کے لیے دیکھیں اس معاملے میں ابھی دی ایم سارے تین بجے کے قریب آر ڈبلو اے اور جو نائجیریان کے جو ڈیلی گیٹس ہیں انہیں بلائے گیا ہے ان سے میٹنگ کی جا رہی ہے تاکہ انہیں اسواسن دیا جائے کہ وہ بلکل سیف ہیں سرکشت ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی گلت کام یہاں پر یا پھر کوئی بھی سکس آئندہ ان کے ساتھ مارپٹ نہیں کرے گا بہت بہت شکریہ یہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے راجو راج ہم پھر آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے اس معاملے پر تو ابھی معاملے کی انبیسٹیگیشن چل رہی ہے اور پسٹ مورٹم رپورٹ کا یہاں پر انتظار کرنا ہوگا اور اس بیچ آسن ضرور دے دیا گیا ہے نائجیریائی چھاتروں کو کہ ان کی سرکشت سنشت کی جائے گی